جی بالکل آج فیناس بلز جو ہے پارلیمنٹ کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے علاقات بلائے گئے ہیں اس میں یہ پیش کیا جانا ہے ایک سو ستر ارو روپے کا جو بجٹ ہے یہ آج پیش کیا جانا ہے فیناس بلز میں سیلز ٹیکس کی جو سب سے زیادہ شرعہ ہے اٹھارہ فیصد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح شرعہ بڑھنے سے پچاس سرب سے زائد کا جو بوجھ ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا اسی طرح پرتش ایشیا جو اس پر بڈیوٹی جو ہے پچیس فیصد تک پلچانے کی جو تیاری ہے اب وہ بھی مکمل کر لی گئے ہیں کابینہ سے اس کی بقاعدہ منظوری بھی رات کو لے لی گئی ہے دوسری طرف جو لگزری آئیٹمزیں اس پر ساٹھ سے ستر ارب روپے کی آمزن جو ہے یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ وہ کی جانی ہے ساتھ ساتھ اہ بی آر نے بھی جو پیش کی اقدمات ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور رات گے جو ہے ایک ایس آر او جاری کیا ہے جس میں مقامی ایک ہزار سیگریٹس پر جو ہے سولہ ہزار اور پانچ سو روپے ایک سائز ڈیوٹی جو ہے وہ آئیت کی ہے اسی طرح جو اب کیا جا رہا ہے بجٹ میں پچپن ارب جو ہے جو ہوای جاز کے ٹکٹ سے اور جو چین سے مشروعات پر جو ڈیوٹی ہے وہ ایک اٹھے کیے جانے ہیں اسی طرح پیٹرولیو مصنوعات پر جو عدف رکھا گیا ہے آٹھ سو پچاس ارب روپے کا جو عدف ہے وہ رکھا گیا ہے اسی طرح پیٹرولیو مصنوعات میں شارٹ فال کا تخمینہ بھی دو سو پچاس ارب روپے لگایا گیا ہے تو آج یہ منی بجٹ ایک مہنگائی کے طوفان کے ساتھ آج قومی اسمبلی اور سیند پر پیش کیا جائے گا اس کے بعد منظوری کے لیے جو قائمہ کمیٹھی ہیں اور اس کے بعد صدر کو بجوائے جائے گا اور اگلے دو دن کے اندر اندر حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس کو منظور کوا کے آئی ایم ایف کو بتا دیا گیا ٹھیک ہے فائننس بل آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور سیلس ٹیکس کے شرار 18 فیصد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے یاسن نظر آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا